بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے فیان حسین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیان براک فوڈز آج آپ کے لیے رمضان اسٹیشل آلو کی ٹکیاں لے کے آیا ہوں بہت زبردست بنتی ہیں مزہدار بنتی ہیں کس طریقے سے بنانی ہے کیسے بنانی ہے اس میں کون کون سی چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہے آپ کو سب بتاتا ہوں چار عدد میں نے آلو لے لیے بڑے بڑے سائز کے ان کو میں نے پہلے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس طریقے سے میں نے بوائل کر کے آلو رکھ لیے تھے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بوائل کر لیے کیلکے پھر رکھ لیے تاکہ اس کے اندر کا جو محس چاہ رہا ہے وہ ختم ہو جائے اب اس طریقے سے میں نے آلو کو پیس لینا ہے دیکھیں خود زبردست ٹکیاں بنا رہا ہوں جو میں آپ کو یہ ریسپی دے رہا ہوں نہ ٹوٹیں گی اس طریقے سے ہم نے ان کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گا پیاز اس طریقے سے میں نے پیاز کو چوب کر لیا تھا ہم نے یہ پیاز ایڈ کر دینا ہے یہ میرے پاس گاجر ہیں اس طریقے سے گاجر کو بھی میں نے دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کٹ لیا تھا یہ گاجر ہم نے ایڈ کرنی ہے شملہ مرچ ہے میرے پاس اس طریقے سے شملہ مرچ کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کر کے کار لیا تھا یہ بھی ہم اس میں ساری ایڈ کر دیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں یہ میرے پاس دیکھیں چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں 6 سے 7 عدد ہری مرچے تھی یہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دی لیا دھنیا ایڈ کریں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ ادرک تھی اس طریقے سے ادرک کو میں نے چوب کر لیا تھا بلکل بریگ بریگ کر کے کار لیا تھا یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا 1.5 ٹیبل سپون دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گا لیسن اس طریقے سے میں نے لیسن کو بھی چوب کر لیا تھا پیس نہیں لیا تھا یہ میرے پاس میتھی ہے 2 ٹیبل سپون میں میتھی کے ایڈ کر دوں گا یہ میرے پاس خوشک دھنیا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کے ہم خوشک دھنیا پیسا ہوا ایڈ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون بھر کے کھٹا ہوا اس طریقے سے دیکھیں دردرا سا کٹا ہوا ہم نے یہ دھنیا ایڈ کرنا ہے ون ٹی بل سپون جائے گا اس کے اندر نمک ہاف ٹی سپون میں ایڈ کروں گا ادرک پوڈر ہاف ٹی سپون میں ایڈ کروں گا لیسن پوڈر ون ٹی سپون بھر کے میں ایڈ کروں گا یہ چاٹ مسالے کا ون این ہاف ٹی بل سپون میں ایڈ کروں گا دھڑا مرچ پسیو ہی مرچ آپ نے ایڈ نہیں کرنی ہے اس سے اس کا کلر جو ہے نا وہ صحیح نہیں رہے گا اب دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہے ہاف ٹی سپون میں ایڈ کروں گا زیرہ پوڈر اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر اب میں اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گا مکس دیکھیں میں نے سب چیزیں علو کے اندر ایڈ کر کے نہ اس کو مکس کر لیا اب یہ میرے پاس ہے دیکھیں کارن سٹارچ کارن فلور اسے کہتے ہیں کارن سٹارچ بھی کہتے ہیں ایڈ کر دیکھیں اس کے ایڈ کر دوں گا اپ کے پاس بیسن ہے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو میدہ بھی اس کے اندر آپ ایڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے میں اس کو مکس کر لوں گا دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے میں نے کارن سٹارچ جسے کارن فلور بھی کہتے ہیں ایڈ کر کے ان کو مکس کر لیا ہے اب دیکھیں ہاتھوں کو اوائل کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے گریز اچھے طریقے سے اب ہاتھوں کو اوائل کے ساتھ کر لیں گریز اب اس طریقے سے پھر آپ اٹھائیں دیکھیں اس طریقے سے اس کا آپ بول بنائیں کیونکہ میرے پاس اس کا بنانے والا وہ سانچہ نہیں ہے میں نے ہاتھوں سے یہ ٹکیاں بنانی ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے بنا لینی ہے بلکل گرنٹی سے کہتا ہوں نہ یہ ٹوٹیں گی نہ یہ پھٹیں گی بہت ہی مزہ دار اس طریقے سے آپ اس کا بول بنا لیں دیکھیں اس طریقے سے اس کا بول بنا لیں پھر آرام آرام سے اس طریقے سے دیکھیں دبائیں ہاتھوں سے بھی آپ خوبصورت کام کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسری ٹکی ہے ہماری اس طریقے سے میں ساری ٹکیاں تیار کر لوں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ساری ٹکیاں تیار کر لینی ہے دیکھیں میں نے ٹکیاں اپنی ماشاءاللہ ساری بنا لی اس طریقے سے اوائل کو میں نے گرم کر لیا تھا ٹکیاں اٹھائیں گے اس طریقے سے آپ نے دیکھیں اتنا ہی ایل ڈالنا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ فلیم کو آپ نے بلکل لو رکھنا ہے بلکل گرنٹی سے کہتا ہوں بلکل نہ ٹوٹیں گی نہ پھٹیں گی بہت زبردست کرنچی ہماری آلو کی ٹکیاں تیار ہوں گے انشاءاللہ ایک سیڈ اب میں اس کی کلتی کر لوں گا یہ دیکھیں بہت آسانی سے تیار ہو رہی ہیں ایک بار اس کی سیڈ ہم بدلی کر لیں گے اوائل اس میں اتنا اس لیے ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے یہ ٹکیاں ہماری پک جائے گی اگر آئل آپ کم ڈالیں گے تو ٹکیاں ہماری صحیح طریقے سے پکیں گے نہیں اندر سے کچھی رہ جاتی ہیں اس لیے آپ ایل اتنا ایڈ کریں تاکہ اس کے اندر ہماری جو ٹکیاں ہیں نا یہ اچھے طریقے سے پک جائے ایسے ہی لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو پکانا ہے فلیم کو آپ نے لو نہیں کرنا ہے رمضان صریف میں ماشاءاللہ افتیاری میں آپ اس کو نوش فرمائیں بہت ہی زبردست مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا بنانا بھی آسان ہے مشکل نہیں ہے دیکھیں بس ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس چھننے کے اندر اس کو یہ دیکھیں یہ زور سے میں اس لیے پھیک رہا ہوں یہ چیک کریں نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گرنٹی سے کہتا ہوں نہ ٹوٹے گی نہ پھٹے گی اس طریقے سے آپ ساری ٹکیاں تل لیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل نہیں ٹوٹیں گی یہ دیکھیں چیک کریں آپ سبحاناللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم نے نکال لینے نہیں ہے یہ پھینک پھینک کے ڈالتے جائیں کوئی ٹوٹنے کی ٹیمشن نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس کو پھینک پھینک کے ڈالیں یہ یہ دیکھیں سبحاناللہ اب اس طریقے سے میں ڈش میں لگاؤں گا ماشاءاللہ چیک کریں آپ کرنچی زبردست اندر سے نرم بار سے کرنچی ہمارے آلو کے کباب کی ٹکیاں تیار ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں آپ کو چیک کراتا ہوں دیکھیں آواز سنیں کس طریقے سے کرنچی یہ دیکھیں اور میں اب آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اندر سے کتنا نرم اور سوفٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہماری آلو کی ٹکیاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں آلو کی ٹکیاں بہت سبردست تیار ہو چکے ہیں ایک تو میں نے کھا لیے اچھا جیسا کہ آپ کو پتایا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں میں نے اپنے چینل کی جو ہے اللہ کے ساتھ پارنرسٹ کی ہوئے پچاس پرسنٹ یعنی کہ فیفٹی پرسنٹ اس میں جو میری کمائی ہوگی نہ فیفٹی پرسنٹ میں نے فانڈز دینا ہے غریبوں میں اس لیے آپ کی ضرورت ہے مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بلے کے ان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جتنا میرا فیدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ میرے دوسرے لوگوں کا فیدہ ہو مجھے دیکھ کے کافی لوگ یہی سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ یوٹیوب کے چینل چلائیں گے اور اسی میں سے جو ہے نا اپنا حصہ ڈالیں گے فانڈز میں شکریہ اللہ حافظ